بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر میڈیا کے معزز ساتھیوں کو اس آہم پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ دیا اور اعتماد دیا وزیر اعلیٰ عثمان مزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ذریعے ان کو ان کا حق کرس اور فرض سمجھ کے لڑا رہی ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام اس جنوبی پنجاب صوبے کی طرف اہم ترین قدم ہے جو لوگ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بات کمانی اور غلط فہمی پھلانے میں مصروف عمل ہیں انہوں نے پورے وصیب کو اپنے دور اقتدار میں جس طرح کے لولی پاپ دیئے اور جس طرح جنوبی پنجاب کی عمام نے اس تحسال کا سامنا کیا ان کے دور اقتدار میں آج وزیر اللہ عثمان مزدار اور ان کی ٹیم نہ صرف یقصہ ترقی کی عمل کو مخصوص علاقوں کی سوچ اور فکر سے نکال کے ہر زلے تک اس خواب کی تابیر لے کے جاری ہے اور وزیر اللہ عثمان مزدار صاحب جنوبی پنجاب کے جس ترقی اور خوشحالی کے مشن پہ گامزن ہے آج اس حوالے سے میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ پریس کانفنس میں میڈیا کے ذریعے اپنے جنوبی پنجاب کے عمام کو پیغام دیں اور اپنی ترجیحات ان سے شیئر کریں اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو اب تک پنجاب حکومت نے اگنامات کی ہے وہ میڈیا سے شیئر کریں سر اوزو باللہ امینہ سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ساؤت پنجاب سیکٹیریٹ کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے بلکہ تھا کہ ہم ساؤت پنجاب سیکٹیریٹ کا قیام عمل میں لائیں گے اور اسی ایجنڈے کے اطاعت ہم نے الیکشن میں حصہ لیا اور وزیراعظم پاکستان نے وعدہ کیا تھا اسی کی تسلسل میں الحمدللہ ہم نے ساؤت پنجاب سیکٹیریٹ کا قیام کا نوٹیفکیشن ایشو کر دیا تھا ہمارا مقصد جو محروم علاقہ ہیں ان کی جو ہر صورت ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا اضالہ کیا جائے اور جو ترقی کا رخ ہے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف موڑ دیا جائے جہاں سترہ پرسنٹ بجٹ خرچ ہوتا تھا ہم نے تیتیس پرسنٹ جو بجٹ ہے ساؤت پنجاب کے لئے رنگ فینٹس کر دیا ہے اور اس سلسلے میں جو کچھ دن پہلے جو کنفیون پیدا کی گئی تھی تو میں اس کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا تھا کہ ساؤت پنجاب سیکٹیریٹ کو رول بیک کیا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں چلتی رہی ہیں جیسے یہ بات میڈیا میں آئی ہے تو فوری طور پر ایک منسٹریل کمیٹی میں نے قائم کر دیا ہے مخدوم حاشم صاحب کی سربراہی میں فنانس منسٹر کے اس میں ساؤت پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام جو وزراء اکرام تھے وہ اس میں شامل تھے تو ان کو فوری طور پر میں نے کہا کہ اس مسئلے کو پروپ کر کے مجھے بتائیں اور انہوں نے جیسی ہی مجھے بتایا ہے کہ اس کے اندر کچھ امبیویٹی ہے اور اس کے اندر کچھ تھوڑی سی جو یومن ایرر اور ٹیکنیکل اور کلیریکل مسٹیک ہے تو فوری طور پر ہم نے اس جو نوٹیفکیشن ہے اس کو ہم نے ودرہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو نوٹیفکیشن تھا جو تیس تاریخ کو ایشو ہوا تھا جس میں جو ڈسٹک کے جو جو فنکشننگ تھی جو اس میں منشن تھی اس نوٹیفکیشن کے اندر جو رول آف بزنس میں تھا ہمارے ڈسٹکس کا تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فوری طور پر اس کو بھی میں گنسل کر دوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر فعل اور ایک اچھی ایڈمنسٹیشن ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو دیں اور اس میں جہاں جہاں پرابلم آئیں گے اس کو ہم ریڈریس کریں گے اور اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں آگے چلائیں گے جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے اس کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ فوری طور پر جو نئے رول آف بزنس بنائیں وہ ہمیں بیش کیے جائیں اور اس کے ساتھ جو اور بھی ٹاسکنگ کی ہے ان کا بھی میں کچھ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو سولہ جو محکمے تھے ڈیوال کر دیے گئے تھے اب تمام جو محکمے ہوں گے ان کو جنوبی پنجاب تک ان کا طائرہ کار بڑھا دیا جائے گا ان کو ڈیوال کیا جائے گا اور یہ کمیٹری اپنی ریکمینڈیشن ہمیں دے گی اور جو بجٹ تھا اس کو بھی ہم رنگ فینڈس ویسے ہی کریں گے جو تیتیس پرسنٹ ہے اس کو ہم کریں گے اس کے علاوہ جو ساؤت پنجاب کے ملازمتوں کا کوٹا ہے اس سلسلے میں جو ہم نے جو لیجسلیشن کرنی ہے جو فارمائلیٹیز کمپلیٹ کرنی ہے اور پر ڈیسیئن لیں اور اس کی لیجسلیشن کر سکیں اور میں نے بھی ڈیسائٹ کیا ہے اب مہینے میں میں بھی ساؤت پنجاب کا ریگولرلی ویزٹ کروں گا اور جتنے بھی ہمارے پروینشل منسٹرز ہیں ان کو پابند کیا جائے گا کہ مہینے میں دو دن یہ ساؤت پنجاب میں گزاریں گے اس کے علاوہ بہت جلد انشاءاللہ ملتان کے اندر کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئے گی اور اس کے اندر اس سے پہلے بھاولپور کے اندر کابینہ کی میٹنگ ہو چکی ہے یہ پہلی میٹنگ ہے کہ جو لاہور سے باہر کسی کابینہ کی ہوئی ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو ساؤت سیکٹیریٹ ہے جس کا ہم نے لوگوں کی ساتھ وعدہ کیا ہے اس کی مکمل فنکشننگ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر چلائیں اور اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے اور یہ تمام جو ٹاسک ہے اس کے لیے جو ہماری یہ منسٹریل کمیٹی ہے یہ فوری طور پر ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ ہمیں اپنی تجاویز دیں گے اور اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے اس میں جو ایک بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا یہ جو نوٹیفکیشن جو ایسیو ہوا ہے اس میں جو ہیومن ایرر اور یہ کلیریکل میسٹیک ہی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے ایکشن لیا ہے اور جو مطلقہ سیکٹری ہیں اس کو فوری طور پر او ایس ڈی کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیئے ہیں اور یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم جو جو ساؤڈ سیکٹریٹ ہے اور جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کا جو حق ہے اور جو وسائل کی ترقی محروم علاقوں تک پہنچانی ہے وہ ہمارا عزم ہے اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے اور اسی کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اس میں کسی کو بھی کسی قسم کی کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہا ہے نہ کسی قسم کی امبیوگیٹی ہے اور جو تمام لیگل پراسس ہوں گے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور ہم اپنے میشن میں آگے بڑھتی رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ میں گزارش کروں گی اپنے پاہلے خسرو بلتیار صاحب سے کہ وہ اس لیسے میں اگر کچھ کہنا چاہے گی میں آج سب سے پہلے چیم حیثہ پنجاب جناب عثمان گزار صاحب کا پہلے سے مشکور ہوں کہ جو اقدامات کا علام انہوں نے کیا وہ جنوبی پنجاب کی عواب کی امنگوں اور ان کے اندر جو اس طرح بھی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس کو انہوں نے آگ ادریکٹ کیا یہ فل فور ایکشن جو لیا گیا دو تین دن کے اندر یہ دو باتوں کا مذہر ہے ایک یہ کہ جنوبی پنجاب کی عوام اپنے حکوم کے حصول کے لیے اب جاگ رہی ہیں اور یہ شعور اس عوام کو دلوانے میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی اس ملک کی در حقیقت ایک وفاق کی علامت جماعت ہے جو کراچی سے لے کر خیبر پختونخواہ خیبر کا اس کی نمائندگی ہے اور یہ ایک وفاق کی سوٹ کی اقاسی کرتی ہے جس کے تحت اس نے جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کے حقوق اور ان کے صوبے کے حصول کا اپنے منشور میں اپنے منشور میں اس کوٹ ڈالا اس کے علاوہ ازی میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو سیکیٹیریٹ ہے اس کو اس کا جو فنکشنل اس کو کرنا ہے یہ اگلے دو ماہ کے اندر اس کو فنکشنل کر دیا جائے یا اس مالی سال کے آخر تک تیس جنوب تک تو میں یہ التجاہ ہو کی چیف منسٹر صاحب سے اور میں پور امید ہوں کیونکہ جنوبی پنجاب کی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ایک خاص امید کی نظر لگائی بیٹھی ہے اور جتنا جلدی ہو ہم ان کی ان امیدوں کو پورا کر سکیں شکریہ تکیو سامیہ جی موڑس جنرلیسٹ حضرات پلیز اپنی اپنی باری پہ سینیاریٹی وائز ہم آپ کو زہمت دیں گے خایجا نسیر صاحب اے آر وائز سے چیپ موڑس چیپ موڑس 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 ایک بڑا پومن ایکس پیشن ہے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے سوڑھ بنجاب کے عوازے سے یہ سیوڑی ٹو سیوڑی ٹو جیرس نے پہلی پیٹی کے عوازے جس میں سوڑھ کے عوازے سے پہلی شہر ایک ساتھ میں سب سے سمجیم آمرا سمجھ رہا کہ جس طرح آپ تنجاب میں بیٹا ہوئے چیپ موڑس کا خوال پر اون کرتا ہے اور سندھ وٹنجاب کو اون کرتا ہے سندھ وٹنجاب کیا ایک بانے کے بعد شوڑ سوڑھ تنجاب کو اون نہیں کیا کسی نے اور آج ہی تیری آی ہی تیری نوڈی تیری اسی بات کی رغمازی ہے ان بیورٹیز آئی ہیں کہ اون نہیں کیا جائے اس سوڑھ تنجاب کو آپ کو اون کرنے کے لئے پرٹیل اون ڈراؤنس جو اعتماد ہیں وہ کیا جو یہ کہیں گے اس فنکشن کو فنکشن کرنا اس کے لئے بجرد ایلوکیشن لیکن کس طریقے سے اون کرنے کے اون کرنے کے اون کرنے کے اون کر جائے کام کرنے کے لئے ساؤت پنجاب کو اپلیف کریں آپ کو پتہ ہے میرا تعلق بھی ساؤت پنجاب سے ہے اور ہم پورے پنجاب کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور یہی مرا منصور ہے اور ساؤت پنجاب چونکہ محروم علاقہ ہے وہاں پہ اتنی ڈیولپنٹ نہیں ہوئی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے تو ہم نے ساؤت سیکٹریٹ کا قیام کر دیا وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکٹری ایڈیشنل آئی جی اور سولہ سیکٹریز بھی وہاں پہ ہم نے تائنات کر دیئے تیتیس پرسنٹ جو ان کا بیجرد تھا اس کو بھی ہم نے رنگ فینٹس کیا ہے جیسے یہ ایمبیگوٹی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئی ہے فوری طور پر ہم نے اس کو ریزال کیا اور اس کو ہم نے ودراک کیا بلکہ ایبنیشیو اس کو ہم نے ختم بھی کر دیا کہ جیسے یہ ہوا ہی نہیں ہے یہ کلیریکل مسٹیک یومن ایرر یہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کی اوپر بھی بڑے کنسرن ہیں تو اسی لیے اس کی اوپر ہم نے فوری طور پر ایکشن بھی کیا اور انشاءاللہ یہ جو ہے اس کو کسی صورت بھی رول بیک نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو انشاءاللہ مزید تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کو ہم اچیر کریں گے زیشان جی امیوز سلطان صاحب نے بتایا کہ گمزانو مبارک کی آمد میں دس سے بارہ روز باقی ہیں اور چینی مارکیہ نے اقلاق عقومت ایک بہت بیٹرامی صورت کر رہی ہے یہاں حکومت کی حکومت امید ہوتی ابھی میڈل بین چینی نینی مخاطرہ ملیوں سے ہمین چینی نینی دیتی ہے حکومت کے پاس کوئی بیٹرام پرینڈ ہے جس کا حمزان کی طرح تیرے ہنڈر ٹراس کے آکے اور ہنڈر ٹوئنٹی تر نہیں پہنچے گی اور جو بازار مدیوں کے حدر تو ایسو پیس پر اموز راوٹ کس حد کر چینی نہیں بنا لے گی حکومت کا علاوہ ہے تو اس وقت در تمام مطلقہ محکمیں اپنا کام کر رہے ہیں اور رمضان کے اندر ایک پیکج بھی دیا جا رہا ہے اور سہولت بازار بھی ہم قائم کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور ایسو پیس تو ہمیں سب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے کل بھی آپ کے ساتھ ہم نے جو کرونا کی سیچویشن تھی وہ ہم نے شیئر کی ہے کہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے ہیں اور اس کے لیے جو میڈیا ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے سلسلے میں لوگوں تک ایویرنس پہنچا ہے یہ آپ کا تنساری دنیا نیوز پوری نیوز ٹھیک ہے کیا کریں گے کیا کریں گے جی اس کے لیے جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے ان تمام چیزوں کا یہ جائزہ لے کے اپنی رپورٹ ہمیں انشاءاللہ سات دن کے اندر پیش کرے گی اور ان کی ریکمنٹیشن کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور اس میں تمام جو آسپیکٹس ہیں اس کو ساؤت پنجاب کے حوالے سے ان کو کور کیا جائے گا آرسلا مقبال ایک پیش کرے گا یہ جو سہولت بزار ہم 313 سے زیادہ جو پنجاب میں بنا رہے ہیں تو اس کے اندر جو نوٹیفائیڈ ریٹس ہوں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں ملیں گے آپ دیکھیں اس میں کافی بہتری آئے گی تو اس کی اوپر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ جو پرائیس چیکنگ ہے اس پہ بھی ہم مزید پورشش کریں گے مزید انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے بلال موسن سمالیوز میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کارکردلی پر آپوزیشن تنقید کرے تو وہ سمجھاتی ہے آپ آئے اندرڈی پنجاب میں سیکریڈیر کا علاق محارب ہوئے ہیں وہ سمجھاتی ہے کہ آپوزیشن تنقید کرے آپ کی دہاتی جماعت و خاص طور پر چوتھی پرلیز رہیتے جو فرزل ہیں چوتھی مہرسلائی ہر دوسرے دن سے دن آپ کی کارکردلی بھی کتبہ سمجھل ہوئے ہیں اور سوال کے انشاءاللہ کا دیتے ہیں اس کے دعاوے چوتھی پرلیز رہیت کو چاہیے کرونا کا مہمولاتی میں مہمولاتوں آپ کی کارکردلی کے لئے آپ نہیں مہمولاتی تو ان کے لئے کوئی کلام دے گا چاہیں گے چاہیں گے چاہیں شباشی کے لئے ہیں کل یہی بات میں نے آپ کے ساتھ کی ہے جو ساتھ سے کرنے والے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے جہاں تک دوسرا سوال تھا آپ کا اس میں گجائش بہتری کی ہر وقت موجود ہوتی ہے اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ڈاپٹ کرنا چاہیے تو بہتری کی گجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کو سننا بھی چاہیے اور اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ کافی چیزیں ہماری اکثر معاملات ہمارے ٹھیک ہیں کوئی اس طرح کی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے شاہد چودری 92 نیوز میں سب سے پہلے کو آپ کا شکریہ آمار کیا ہوں میرین بزیرا پنجاب سرکار افمان جزدار اور پنجاب پولیس کا کہ آپ نے ساہف ان کے حالے سے سرکتر سیکشن میں کو جھوڑا نہ ستھے ان کو آپ نے گرہ تاری ہویا ہے ساہد سب سے پہلے آپ کا شکریہ آمار کیا ہے پوری ساہفی براغلی کی طرح سے دوسرا یہ کماری اکی دستا الیکشن کے حالے سے جو ہے آج سبین کوٹ اپ ایک ساہف آریہ دباز سے ہونکیں جا رہا ہے تو یہ اگر ہکومت جیتی ہے تو کیا پنجاب اور ہکومت آپ کو فائمی بجرے بھی کر رہے ہیں پرکہ آپ نے پانچ بجر اور من سبوں کا اکتاب ہی کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پیچھر کی ہکومت جیتی ہے تو اگر آپ پر اجماعات کا اضمار کریں تو اگر آپ کو کل ہاتھی ہے ہکومت تو کیا ہاتھ اجماعات ہوتا یا اس کا اس الیکشن کا جو کہہ جتنا آمانہ پنجاب اور ہکومت کی ناکھنگی سے اس کو کوئی پرنٹ نہیں ہوتا ہر جی تو الیکشن میں چلتا رہتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی ہمیں تعمیل کرنی ہوگی تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کارکرد کی کام ہوئی ہے آپ دیکھیں جہاں پہ کتنے ووٹ بڑے ہیں جہاں پہ زمنی الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی تو اس کا مطلب ہے لوگوں کا اعتماد پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر ہے اور لوگ اعتماد کرتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کر بھی دیا آپ نے دیکھا جو دو زمنی الیکشنز ہوئے ہیں ہمارے ہون صدف خبریں اور چینل فائل شکریہ 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 آپ سے میں کوئی سے نہیں ہے کہ اس پر پیویر سمارٹ لوگ کام کے پچھنے ہمارے چھے اپنا کام کرتے ہیں اور پاکڑا چھے پر پالو پر آنے میں کی صدف کامیات میں ہوگی ہے اور اس پر پیویر چیز میں وہ خابلی ذکر کو یہ ہے کہ یہ پولی سمارٹ ہے اس میں جو سمارٹ کر دی آپ دکان ناموں سے پر آنے چینل کمان ہی جاتے ہیں اور اس کو سی جاتی ہے اس وقت سے پیویر چینل کی شکریہ آتے ہیں سینجو سو مچ جی ضرور اگر کہیں کوئی کوئی سپیسیفک آپ کے پاس کوئی اس طرح کے پرابلم ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ پاکڑا بھائید صاحب سینجو ساہب یہ میرا سمارٹ ہے کہ آپ نے ایک میکنزم بنایا کہ ایک بندر کے دوسرہ ہیں ان کی کارکر کی ریپورٹ جو تھی آپ نے سرپورٹ دیا جوایا تھا اور اس کے پاس بھی معاملہ تب کیا سینجو سلیکشن آگیا آپ کی مدونی ابھی ہے اور مالذرہ جتاعتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کو بڑے پڑے کام ہیں جو آپ نکی کر رہے ہیں اور وہی ہی ہوتے ہیں جو اس بات کی سالس کر رہے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ پاکڑا بھائید صاحب کو بتاتے ہیں کپلک کو بھی بتائیں ہمیں بھی بتائیں وہ کون ہو گا ہے وہ کونس کو انکرک کے کام ہیں جن کے اوپر آپ کو مضور کیا جائے کہ ہم سمیس کے اوپر خائد کریں تو ایک بات میں بہت بہت بھی ہے جو اس کارکر کی ریپورٹ کو فضل کیا جائے ان نشاءاللہ جائے ہم سب لوگ ایک ٹیم کی ایسیت سے کام کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنی پوری ایمانداری اور دینداری کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کی کرونا کی سیچویشن میں ہمیں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پر رکھنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کے ساتھ کمبیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں الحمدللہ تمام دپارٹمنٹس کے وزرائے کرام اپنا کام بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے اب تمام ڈسٹرکس کے اندر ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہاں جا رہے ہیں ابھی رمضان میں منیٹرنگ بھی کریں گے یہ تمام چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں رانا چارک علی طارق یہ بات کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آکسیجن کائکی کے جو پریشر ہے وہ سات گناہ زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے تو اس کے لئے فیڈل گورنمنٹ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی ہماری مدد کریں اور ہم اپنے ریسورسے سے ہم بھی منیج کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک تو اس طرح کی سیچوئیشن نہیں ہے اور مزید انشاءاللہ فیڈل گورنمنٹ سے ہمیں مدد ملے گی تاکہ یہ جو مسئلہ ہے فوری طور پر حال ہو جائے گا اوبر فروہ اس کے لئے حکومت چاہتی ہے تو اس میں کہیں کوئی یہ بھی آپ کی ذرمی حق ہے کہ جنبی پڑھ جا آپ کو علم سبحہ بنانے کے لئے آئین ترمین ہوئی چاہتے ہیں اور اس جنبی بنجا کے لئے کیا حق ہے آپ کی ذرمیں مخدوم صاحب بسم اللہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کی عمیر لانا چاہتا ہوں کہ پی دی آئی نے آئین ترمین پچھلے سال جمع کرائی تھی جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لئے جس کے اردتر دستخط فردان مسئول اندریشم اور سمیق الانی صاحب کے ہیں دو ہمارے پیٹین کے عراقین کی جو اس وقت اسیمبلی میں جمع ہے جو آپ نے بات کی در حقیقت یہ ہے کہ ڈھائی سال سے اپوزیشن اس خواہش میں مصروف ہے اور مقاوشوں میں مصروف ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو اور ان کو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ ناکامی کے علاوہ ان کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور عمران خان پرائی مینسٹر نے انتخابی اصلاحات کیلئے الیکشن ریفارمز ایکٹ پیٹی آئی نے پارلیمنٹ میں ڈمہ کر آیا ہوا ہے اپوزیشن کا اطراز تھا کہ پرائی مینسٹر دامت دے پرائی مینسٹر نے سپیکر کو خط لکھ دیا کہ آپ اپوزیشن کو بنائیں اور یہ آئینی انتخابی اصلاحات کریں تاکہ ملک کے اندر جو الیکشنز ہو ان کی کریڈبلیٹی پہ مستقبل پہ سوال نہ اٹھایا جائے اور آج ہی جیسے آپ نے کہا اگنسکا کا الیکشن اور ہر الیکشن کی اوپر یہ شور بچتا ہے اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ارس کی کہ انتخاب آئینی ترمیم کے لیے بھی بل جماحہ جنوبی پنجاب صوبے کا تو اپوزیشن سے آپ کے تواصف سے نہیں بھی یہی انتجا ہوگی کہ آئیں مل کر اس قوم کو اس ملک کو جو میں بڑے بڑے ایشیوز درپیش ہیں ان کو آکے ہم اس کو ان کا حصول کریں ان باقی احتساب کا عمل چیزیں یہ جاری رہیں گی اس حکومت میں بھی اس کے آگے اگلی حکومتوں میں بھی وہ ایک سلسلہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو مین دھائی سال ہو گئے ہیں کہ بہت بڑے قوم کو جو ناغر ایشیوز ہے اس کے ناغر ایشیوز اس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کے اندر کوئی بے شرف نہیں ہو سکی حکومت میں وہ قدم اٹھایا ہوا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی اب بھوش کے ناپور لے گی شکریہ کذافی 24 نیوز اگر ہے تو اور جی ان ان واسد جی جی کروں کریں کریں ایک سوال اور ہوگا ہی کر رہے ہیں جی جی ٹرانسفر پوسٹنگ ایڈمسٹریٹیو ایشیو ہے یہ کافی عرصہ تک یہ ڈیویٹ چلتی رہی ہے کیوں ٹرانسفر ہوا ہے کس نے کیا یہ صوبہ حکومت کا اختیار ہے جو مناسب سمجھتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے اور اس سلسلے میں میں نہیں سمجھتا کسی قسم کی کوئی ایمبیوٹی ہے کوئی ایشیو ہوگا تو ہم کوٹ میں پیش ہوں گے اور اس کو کلیر کریں گے ٹرانکیو سو بچ